اب اندن کرتے ہیں کہ آج کم سبے کی آپ کو سوچنا میں آپ سب یہاں اپسس ہوئے آج کا جو یہاں پریس پاردہ کا جو مین ایشو ہے وہ ہمارا ہم جمہو کے کشمیر باسیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جس کے ہمارے چیئرمن اور پیٹرن راجیش گفتہ جی ہیں اور ہمارے انیل جی جو یہاں سینئر وائس پریزنٹ چیمبر کے ہیں بٹ ہمارے امرنات جی آتر وائس پریزنٹ کے جنرل سیکٹری ہیں پریم شرمہ جی جو ہمارے سینئر وائس پریزنٹ ہیں وہ ادھر ایودیہ میں وید فیملی پورا لنگر کا ایوجین کر رہے ہیں چل رہا ہے لنگر اس وقت میں بھی وہیں تھا وید فیملی میں کل چھو بھا یہاں پہنچا آپ کے کچھ میڈیا بھائی بھی وہاں آئے تھے انہوں نے بھی پورا جائزہ لیا اور ہمارے پریس کے جو یہاں میڈیا کوارڈنیٹر ہیں کمل گنجو جی وہ بھی وہیں پہ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پنٹو جی ہمارے سیکٹری ہیں وہ ہیں ان کا گلوبل سلیس سے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کوتوال جی ہے بی بی کوتوال جی بڑے انٹرپیونر ہیں ڈائنمیک ہیں ٹور ٹریول میں رکھتے ہیں اور ہمارے جائنٹ سیکٹری ہیں ٹوریزم فیڈریشن آف جمہو کے تو مین ہمارا جو یہ جتنے بھی ہمارے یہ چھوٹی سی فیملی ہے اس میں امرناہ جی یاترہ بیل فرسائیٹی ہے ٹوریزم فیڈریشن آف جمہو ہے ماتا کھیرونی یاترہ بیل فرسائیٹی ہے گلوبل سلیس ہے پیشو کشویری سماج ہے یہ ہم ایک پورا ہمارا جتنا انیل جی کے چیمبر کے پریوار کے ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں جنوری ستارہ کو سے پہلے دو دن پہلے اطلاع دی گئی کہ بھئی جمہو باسیوں کی طرف سے جمہو کشمیر کی طرف سے آپ کے لنگر کو ہم وہ کرتے ہیں نیوتہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا بہت سے سنستانوں نے اپلائی کیا تھا بہت پربو رام کی ہم پہ کرپا ہوئی مہادیو کی بھی کہ ہمیں انہوں نے کہا نہیں یہ جو ریلوی سٹیشن پہ آپ سب میرے میڈیا بائیوں کو پتا ہے پچھلے دس سال سے ہم یہ لنگر سیوہ کر رہے ہیں اور میں چھ سات سال سے جڑا ہوں انیل جی بھی میرے ساتھ ہی جڑے تو ہم نے یہ شریعہ مرنان جی آترا ویل فیر سائیٹی کا پورا جو مہادیو کی یہ لنگر ویوستہ ہے اس پہ ہم نے پورا آگے کام کیا اور اس سال بھی آپ کو پتا ہے تقریباً فورٹی ون ڈیز وہاں لنگر چلتا رہا آپ سب بائیوں نے آکے وہاں دیکھا سب ہمارے آفشل ڈگنیٹریز وہاں آئے اور پرٹیکلورلی پچھلے دو تین سال سے جب سے ایل جی منوشنہ جی ہے تب سے ہمارا جو ہر سویدہ ہمیں چاہے وہ قوم رمیج جی ہیں چاہے وہ ڈی سی کوئی بھی تھا ان پیریڈ میں جس دن امرات ہوتی ہے تو یہ ایک پورا سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا جہاں کرنٹ پرچی ملتی ہے اس کے ساتھ اس میں پانی چائے بسکیٹ اس کے بعد دن کو گیارہ بجے ہم کسی شخصت کو بلا کے لنگر کا شروعات کرتے ہیں ایک کنیا کو کنیا کو پوجھن کر کے تو ایک سسٹم چلا اور اسی سسٹم کی ریپٹیشن کی بیس پہ ہمارا لنگر جو ہے آیودیا کے لیے اپرو کیا گیا اور آیودیا میں ستارہ طریقہ انیل جی خود گئے تھے میں گیا تھا پریم جی گئے تھے ایک میٹنگ ہوئی بھاوی میٹنگ ہوئی جس میں سارے ہندوستان سے لوگ آئے تھے بارت ورش سے اور وہاں انہوں نے سب نے لنگر کی ویبستہ بیس بائیس لنگر انہوں نے سیلیکٹ کیے بٹ جمہو کے لوگ جمہو کشمیر کے لوگ اتنے فارشنیٹ ہے کہ ہمارا لنگر جو ہے رام کی پوڑی آیودیا چوک میں ہمارا لگا جو جیسے یہاں ہمارا گناہ بزار ہے ویسے وہاں کا وہ پرومنٹ جگہ ہے اور ایک سائیڈ سرور ندی ہے ایک سائیڈ دیس ہمارا لطا مکشن چوک ہے اور ساتھ میں ہارلی تین سو چار سو میٹر پہ ہمارا بیو مندر ہے رام اللہ کا تو وہاں پہ ہم نے ہمیں دیا گیا فائیو تھوزنڈ پار میل ملپار ڈے فیفتین تھوزنڈ بقتوں کو کھانا کھلانا ہے صبح بناشتہ پانچ سار دن کا بوجن اور رات کا بوجن پانچ سار تو اب اس میں ہم نے جو بھی وہاں ہے وہ ہم نے سیدھا لکھا کہ امرنات جی آتر ویل فر سائیٹی جو ہے وہ وہاں ایک منیج کر رہی ہے اس کو بڑی ان لنگر جو لگا ہے جمہو کشمیر واسیوں کا ہے اس میں آپ سب آ جاتے ہو تو یہ لنگر جو ہے ان کی طرف سے یہاں لگائے گا اور جس سے ہمیں بڑا اچھا رسپونس ملا چھبیس طریق دوپیر کے بعد وہ شروع ہوا ابھی گوئنگ آن اور پچیس بارش تک یہ چلے گا ہمارا لنگر ہے جو ہم نے کہا دو مینے پوری چلائیں گے باقی انہیں آپس میں بھانٹا ہوا ہے تین تین لنگر کٹھے ہیں انہوں نے کسی دس دن رکھا ہے کسی نے پندہ دن رکھا ہے ایسے انہوں نے ٹو منٹس کا رکھا ہے کیونکہ وہاں جو یہ ایوجن ہونا ہے بھو ایوجن مندر پران پرتشتہ کے بعد یہ دو مینے کا پورا ہے اس کے بعد لوگ پھر نارمل طریقے سے جائیں گے لائک دائیں تو میں آج سب جمع واسیوں کو اس مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں آئیے اور ہمارے پاس جو بھی سوڑا ہوگی رہنے کی وہ بھی کریں گے ہم اور اس کے بعد صبح سے شام تک لنگر پہ اپنی سیوہ دیجئے سیوہ کیجئے ضروری نہیں یہ ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی سیوہ باؤ ہو تو پربو کی بڑی کرپا ہوتی ہے تو میں یہاں کے جو ہمارے فزدس کے لوگ ہیں جب ہم یہاں سے گئے انیل جی نے دو دن بڑی محنت کی ان کو اپنے بھی فیملی میں بھی فنکشن ہے وہ انہوں نے سائیڈ پہ رکھا انہوں نے بڑی محنت کر کے پریم جی نے بڑی محنت کی اور انہوں نے یہاں سے جو ہمارے اچھے وہ ہیں انہوں نے اپنے لنگر میں جو ہے ریشن ہمیں چاول آٹا دیا میں ان سب کو انوائٹ بھی کرتا ہوں اور ان کا شکری ابھار بھی پرکٹ کرتا ہوں کہ ان کی وعیسے جمہو کے لوگوں کی وعیسے وہاں وہ لنگر صبح سات بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک اس سردی میں چل رہا ہے ابھی بھی اور اس کے علاوہ ہمارا یہاں کا یہ ہے کہ کوئی بھی جمہو واسی اگر اپنے آپ کی سیوہ دیرانا چاہتا ہے وہ جائے وہاں ہمیں کنٹیٹ کرے ہم ہمارے نمبر ان کے پاس ہے ساری بینر پہ بھی ہے ادھر بھی ہے پریس میں بھی آپ دے سکتے ہیں وہ کنٹیٹ کرے ہم اس کے رہنے کی بھی بیوستہ کی پوری کریں گے اور اس کو وہاں اور وہ واپنی وہاں سیوہ دے چار دن پائیں دن اس سے اس کو بھی تسلی ملے گی اور پرورام کی مہادیو کی کرپا ان سب پروار پہ ہوگی تو آج کا مین یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے نام پہ بھی اگر فیملی کے بزرگ کے نام پہ بھی لنگر لگانا چاہتا ہے وہ بھی ہمارے لنگر میں فیسلٹیز وہ بھی رکھی ہم نے وہاں جائے اپنا جو بھی ریشن اس نے کرنا ہے ہمارے جو لگا ہوا ہے کیچن بہت بڑا پندرہ چودہ پندرہ سولہ آدمی لگے ہوئے ہیں ڈے اینڈ نائی وہ ان کو مٹیریل دے اپنا لنگر سرو کرے اگر کسی کی ایسی اچھا ہے اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں یہ ایڈمیسٹیشن میں جیسے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ ہے اور دنیا کا ٹورزٹ آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں پٹیکلرلی کشمیر کا تو ٹورزم بڑا جو ہے لوگوں کو پتا ہے جمہو کا جو ہماری پلگرم ٹورزم ہے ٹورزم ہے اس کو بڑاوہ دینے کے لیے وہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو یہاں ہمارے ڈریکٹر صاحب ہیں ان کو بھی آپ کی باڑی ہم سے روکیسٹ کرتے ہیں یہاں کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو روکیسٹ کرتے ہیں وہاں وہ اپنی ایک لگائیں دکھائیں ہمارے جمہو کشمیر کا ٹورزم یہ ہے ان لوگوں کو ہم یہاں انوائٹ کر سکتے ہیں اور جمہو کے لوگ لیے ایک جمہو کا جو ٹورزم جو صرف دو تین سال سے ابھی تھوڑا بہتا ہائیلائٹ ہوا پہلے پچھلے ساتھ ستر سال وہ بالکل اگنور ہوا جمہو کا آن لی پندرہ پیس بیس پرسن بجٹ یہاں لگتا تھا جمہو میں اب کچھ ٹورزم میں کچھ یہاں آیا اور پٹیکلری جب ہمارے آنریبل ایل جی منوش سنا جی ہیں یہاں اگر ان کے ہوتے ہوئے جو جمہو کی ڈویلیمنٹ ہو سکتی ہو سکتی ہے بعد میں آپ نے کسی نے ڈویلیمنٹ نہیں کرنی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خود ایڈمیسٹریشن میں رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بھئی اس بعد میں یہاں بہت وہ ہو جاتا ہے اس لیے جب ڈیفرنٹ پولٹیکل سنیریو چلتا ہے لوکل ہوتے ہیں اس میں بھئی ٹوریزم کے لیے یہ اس وقت رائٹ ٹائم ہے ٹوریزم فیلڈ یہاں جمہو میں پٹیکلورلی چاہے وہ پلگرم ٹوریزم ہے یا لیجر ہے دونوں ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ ہم کر سکتے ہیں اور جو ڈیپارٹمنٹ ہے کوئی بھی اگر اس لنگر کے میں یہ جمہو کشمیر کا لنگر ہے یہ ایڈمیسٹریشن کا لنگر ہے یہ آپ کا لنگر ہے میرا لنگر ہے تو اس میں اگر کوئی بھی ان کو وہاں جگہ چاہیے کچھ چاہیے اپنے جمہو کشمیر کو ہائلائٹ کرنے میں ورڈ لیول پہ اور یہاں کی جو مندر ہے ہمارے سٹی آف ٹیمپلز تو اس چیز کو یہ ہے ویسے ہم نے وہاں عمرنات جی کا مہادیو کا بہت بڑی پرتیمہ لگائی ہے بیشن ڈیوی کی لگائی ہے کھیر بوانی کی لگائی ہے ہمارے لنگر میں وہ جو بھی آتا وہ پوچھتا ہے یہ کہاں پہ ہے یہ کہاں پہ یہ کہاں پہ ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے تو وہ تو ہم نے کیا ہے تو میں اب آپ کے مہادیو سے یہی دوبارہ سب کو انرود کرتا ہوں وہاں آئیے رام جی کا عشرباد لیجئے رام لالہ کا اور لنگر میں جو سویدہ آپ کو چاہیے رہنے کی سروس کرنی ہے کچھ کرنا ہے وہاں ہم آپ کے لیے یہ ہے میرے ساتھ سینئر ہمارے جو ہے اس معاملے میں ہم وی ایچ پی کا بھی شکریہ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں پریئر نہ دی کہ یہ سارا جو کیونکہ اکیلے کچھ نہیں ہوتا سب کے سپورٹ سے ہم اپنے سماج کو اپنا جو ہمارا سناتن ہے مین سناتن ہی دنیا کو بچا رہا ہے اگر سناتن جو سناتنی ہے وہ اب وہاں سمجھو اب رام راہ شروع ہو گیا اور اس کو سارے میں اس میں دوسرے درموں کو بھی کہتا ہوں وہ بھی آئیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں ہم کیونکہ وہ بھی سناتن سے ہی نکلے ہیں اب چار پائیں سو سالوں سے ان کو جرہ اور ان کی فیت الگ ہو گئی ہے فیت اپنی کریں اپنی جگہ مگر جو ان کے پرویج ہیں بزرگ ہیں ان کو ان کو یاد کر کے اس وہاں سے اس جگہ جائیں وہاں مطہ ٹیکیں اور حشروعات لے ان کے لیے بھی رام جی کے لیے سب وہ ہے اپنے ان کے بھکت ہے ان کے لیے کوئی بید باو نہیں ہوتا رام جو ہے اب ہمارے پربو رام تو میں اب زیادہ نہیں میں انیل جی سے روکیسٹ کروں گا یہ ہمارے سینئر یہ جنرل سینئر وائس پرنچ ایمر کے ہیں اور یہاں ہمارے جو یہ ہے اس جو سنستہ ہے ان کا ملت بہت دن رات انہوں نے محنت کر کے یہ سارا لنگر کو سفل کیا اور پریم جی تو یہاں ہے نہیں تو اگر آن لائن وہاں پہ لنگر سیوہ کے لیے کوئی پیسے دینے ہے یا کوئی جان کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی میں آپ سے یہ میں آپ سے چاہتا ہوں میں یہ سبجک جو آپ نے اٹھایا میں بھول گیا میں نے نہیں آپ کو کہا ہم ڈونیشن نہیں لیتے ہماری سنستہ کی کوئی رسید بک نہیں ہے فرینکلی سپیکنگ نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے فاریوڈ کا انفرمیشن اب آپ کو کہ آپ کیسے یہ سارا جوار کرتے ہو یہ تو ایسے باتیں تو سارے کرتے ہیں تو آپ کی انفرمیشن جو ہمارا پندرہ اٹھارہ مندوں کا گروپ ہے تو وہ اپنے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے میں نے کام کرنا انہوں نے کام کرنا انہوں نے کام کرنا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک کیش کٹی کھڑی ہوتی ہے اب جو سمان ہے جیسے انیل جی ہے ان کی مل ہے انہوں نے دو سو بوریاں آٹا ڈال دیا آپ کی تیل کی مل ہے آپ نے کہا جی میں میری طرح سے تیس تین تیل لے جاؤ وہ ٹرک میں ہاں لوڈ کر کے تھٹی میٹر ٹرن ٹرک وہاں چلا گیا اب اگر آپ کوئی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے آپ ادھر سے چاول بیج دو آٹا بیج دو چینی بیج دو مسالے بیج دو اس میں ہمیں کوئی امیشن نہیں مگر کیش ہم ڈیل جان کے نہیں کرتے کیونکہ کیش میں پھر انسیسری جو ہے کنفیوجن بڑا کریٹ ہوتا ہے کس کو اکاؤنٹ دیتے رہیں گے کیا کریں میں بولتا ہوں